سیل کا انر جو پروٹو پلازم ہے اس کو اس نے دیکشن شیپ سٹرنٹھ اور ایک فارم سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور پلانٹ سیلز کے اندر سیل وال جو ہے اس میں ورائٹی آف کیمیکلز پائی جاتی ہیں جو پلانٹ سیل وال ہے اس کی جو آوٹر لیئر ہے اسے پرائمری وال کہتے ہیں اور یہ پرائمری وال ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے سیلولوز اس سے مل کر بنتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ سٹرنٹھ پروائیڈ کرتا ہے اور کچھ سیلز ہیں جیسا کہ پلانٹ کے جو سیلز ہیں زائلم سیل ہیں جو پلانٹ کو زمین کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں کھڑا رہنے کے لئے سٹرنٹھ کرنے کے لئے اور اس کے اندر ایک سٹرنٹھ اور مضبوطی بھی پیدا کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور سیل وال موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے سیکنڈری وال جو ہے وہ پرائمری وال جہاں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے اگلی اندرونی وال جو ہے انر وال ہے اسے سیکنڈری وال کہا جاتا ہے اور یہ پرائمری وال سے بھی زیادہ تھکر موٹائی میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہارڈ قسم کا کی لگنن جو کہ پلانٹ کو ایکچول ایک ووڈی سٹرنٹھ پروائیڈ کرتی ہے ویسے تو بسیکلی سیلولوز ہے جو پلانٹ کو سٹرنٹھ پروائیڈ کرتی ہے لیکن جو سیکنڈری وال ہے وہ مزید سٹرنٹھ دیتی اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے کیمیکلز بھی پائے جاتے ہیں یہ جو والز ہیں ان کے درمیان آپ کو پتا ہوگا کہ سیل پلانٹ کے جو سیل ہیں وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں انٹر سپیسز بھی موجود ہیں انٹر سپیسز کے درمیان کچھ خاص قسم کے ایڈجیشن سیلز کے درمیان ان کی جو سیل والز ہیں ان کے درمیان کچھ پورز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کے سائٹو پلازم سیل کا جو سائٹو پلازم ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ جلیل ایک مٹیریل اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے سیلز ان پورز کو کہا جاتا ہے پلازمو ڈسٹ میٹا یہ سیلز کہلاتے ہیں پلازمو ڈسٹ میٹا اور اگر ہم بات کریں بہت سارے یونی سیلوڈر اورگنزم اور اس کے علاوہ یہ تو بات تھی پلانٹ سیلز کی لیکن اگر ہم بات کریں فنجائی اور دوسرے جو پروازمو ڈسٹ سو گھرہ کی تو ان کی جو سیل وال ہے ان میں سیل وال تو موجود ہوتی ہے لیکن ان کے اندر جو مٹیریل ہے وہ سیلولوز نہیں ہوتا ان کی والز بہت ساری دوسری جو ورائٹیو آف کیمیکل سے مل کر بنتی ہیں مثال کے طور پر کائٹن پایا جاتا ہے فنجائی کی سیل وال میں جو کہ ایک ہارڈ کیمیکل مٹیریل ہے اور پروکیریوٹس کے اگر ہم بات کریں تو یہ تو جو جنرل تھا وہ یوکیریوٹک سیل کے بارے میں تھا جن کا ایک دیفنیٹ نیوکلیس ہوتا ہے لیکن جو پروکیریوٹک سیل ہے جن کا دیفنیٹ نیوکلیس نہیں ہوتا وہ ان کی جو سیل وال ہے پپٹائیڈو گلائیکین سے مل کر بنتی ہے پپٹائیڈو گلائیکین پپٹائیڈو گلائیکین ایک کمپلیکس مٹیریل ہے جس کے اندر بہت سارے شوگرز اور امینو ایسٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں جو کہ اس کو ایک بیسک شیپ پروکیریوٹک سیل کو کیونکہ ان کے اندر دیفنیٹ نیوکلیس ہوتا نہیں تو اس کا یہ فنکشن پپٹائیڈو گلائیکین پورا کر دیتا ہے سٹورنیو کن لنن دس ٹاپک فرم در ٹیکس بک آف پیج نمبر فرم در ٹیکس بک آف پیج نمبر 57 سلام علیکم